بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم یہ شاعری نہیں عمر واقع ہے کہ سرکار انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن رحمت و نور کا ایک ایسا قطر سیال تھا جس سے خود زندگی آسودہ ہوئی فیضان الہی کے اس آبشار سے جہاں ایک قطرہ ٹپ کا ہر طرف رحمت و اعجاز کے جلوے بکھر گئے کہیں جلتے ہوئے زخموں کو گلو لالا کی تھنڈک میسر آئی اور کہیں آبشور کا زخیرہ ایک آن میں چشمہ شینی بن گیا حلق کے نیچے اترا نہیں کہ شیر خوار بچے دن بھر کے لیے ماں کے دودھ سے بے نیاز ہو گئے اس اعجاز سراپا کی کس کس خوبی کا ذکر کیجئے گزرنے والا کب کا گزر گیا لیکن راہیں آج تک معطر ہیں دیکھنے والے نے جس رخ سے بھی اسے دیکھنے کی کوشش کی انگوشتے بدندہ رہ گئے کہتے ہیں سرکار کے لعاب دہن کی برکتوں سے مدینہ کے بچے تک اتنے معنوس و باخبر تھے کہ ایک بار حضور کی مجلس اقدس میں کسی نے دودھ کا پیالہ پیش کیا سرکار کی دانی طرف ایک قرد سال بچہ بیٹھا ہوا تھا اور بائیں طرف سیدنا ابو بکر صدیق اور دیگر مشاہیر صحابہ تشریف فرما تھے حضور کی عادت کریمہ تھی کہ ہر کام دانی طرف سے شروع فرماتے تھے دودھ کا کچھ پیالہ نوش فرما کر جیسے ہی حضور نے اسے تقسیم کرنا چاہا دانی طرف بیٹھے ہوئے بچے کی طرف نظر پڑی حضور نے اس بچے سے دریافت کیا میری مجلس کے دستور کے مطابق حق تو تم ہی کو پہنچتا ہے کہ دودھ کی تقسیم کا سلسلہ تم سے شروع کیا جائے لیکن اگر تم اپنے بزرگوں کے حق میں ایسار کر سکو تو اجازت دو کہ بائیں طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تقسیم کا آغاز کروں بچے نے سر جھکا کر انتہائی عدب سے جواب دیا یا رسول اللہ کوئی اور بات ہوتی تو اپنے حق سے دست بردار ہونے میں مجھے کوئی عذر نہ تھا لیکن یہ ایسار میری لئے بہت مشکل ہے سرکار کا لعاب دہن پیالے کے جس حصے سے مس ہو گیا ہے اس کی برکتوں سے میں اپنے آپ کو محروم رکھوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی اس خوش عقیدگی کو پیار کی نظر سے دیکھا اس کا حق بھی اسے عطا کیا اور فضل و برکت کی دعاوں سے الگ اسے نوازا کہتے ہیں کہ سرکار کے لب کی مسیحائی نے بیماروں اور زخمیوں کو شفا خانوں سے بینیاز کر دیا تھا حدیث و سیرت کی کتابوں میں اس طرح کے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ میدان جنگ میں کسی کی آنکھ نکل آئی کسی کا کوئی عزف کٹ کر الگ ہو گیا کوئی زخموں کی ٹیز سے تڑپ رہا ہے کہ نہ کہاں سرکار کو اطلاع ہوئی اب تکلیف کے مقام پر لعاب دھن مس کرتے ہی نہ تکلیف رہی نہ زخم کا کوئی نشان موجود تھا چنانچہ جنگ خیبر کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ کئی دن تک لگاتار حملوں کے بعد بھی جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا تو شام کے وقت سرکار انور نے صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کل صبح کو میں اسلامی لشکر کا جھنڈا اس شخص کے حوالے کروں گا جو اللہ کو دوست رکھتا ہو اور کل کی فتح اس کے ہاتھ پر مقدر ہو چکی ہو یہ مجدہ جعفظہ سن کر ہر شخص جذبہ شوق میں بھر گیا یہ دونوں جہاں کے عزاز کی سب سے گرام آیا بشارت تھی روحوں کے خوبیدہ ولولے اس طرح جاگ اٹھے کہ صبح سعادت کے انتظار میں آنکھوں کی نیندیں اڑ گئیں عارضو شوق کی بے کراری میں دل کا کشور تہوبالہ ہونے لگا ہر مجاہد اپنے اپنے تائیں اس قابل رشک عزاز کا امیدوار تھا جب صبح امید طلوع ہوئی تو سارے تمناعی بارگاہ رسالت میں سر کے بل حاضر ہوئے سارا مجمع گوش بر آواز تھا کہ دیکھنا ہے آج کس کا مقدر جاگتا ہے کس کے نصیبے کی ارجمندی آسمان کے کنگروں سے آنکھ لڑاتی ہے انتظار شوق کی بے تابیوں کا یہی عالم تھا کہ سرکار نے شمع رسالت کے ان وفاکیش پروانوں کو ایک بار آنکھ اٹھا کر دیکھا اور ارشاد فرمایا حضرت علی کہاں ہیں کسی نے جواب دیا وہ آشوبے چشم کی تکلیف میں مبتلا ہیں اس لیے حاضر نہیں ہو سکے فرمایا اسی حالت میں اسے بلائے جائے جیسے ہی وہ دربار میں حاضر ہوئے سرکار نے انہیں قریب بلائے تکلیف کی شدت سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لکا کر یہ حکم سنایا اسلامی لشر کا فرخندہ فال پرچم تمہارے حوالے کرتا ہوں خیبر کی فتح آج تمہارے ہاتھ پر مقدور ہو چکی ہے خدا قدیر تمہیں میدان جنگ سے فائز المرام واپس لائے واقعات کے راوی بتاتے ہیں کہ لعاب دہن لگاتے ہی دم کے دم میں ساری تکلیف رفع ہو گئی نہ آنکھوں میں سرخی تھی نہ ورم کا کوئی نشان موجود تھا پھر مولا کائنات کا کیا کہنا اس نیستان ہستی میں وہ شیر خدا تھے ویسے ہی سہراؤں اور پہاڑوں میں ان کے زور بازو اور ستوت جلال کا ڈنکہ بچتا تھا اور آج تو ان کے ہونسلوں کے جبروت کا عالم ہی اندازے سے باہر تھا کونین کے سلطان نے خود اپنے فیروز مند ہاتھوں سے اس کی پیشانی پر فتحہ کا سہرہ باندھا تھا حملے کی پہلی ہی یلغار میں خیبر کا وہ مایا ناس قلعہ فتح ہو گیا اور یہودیوں کو ایسی عبرتناک شکست ہوئی کہ ہمیشہ کے لیے وہ زلطوں کی خاک سو گئے اس واقعہ میں ایک بات خاص طور پر قابل توجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں غیب کا علم یا آئندہ کی خبر نہیں تھی وہ سخت غلطی پر ہیں سرکار کو اگر آئندہ کی خبر نہ تھی تو یہ کیسے فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا یہی نہیں بلکہ احادیث میں اس طرح کے بے شمار واقعات موجود ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ کی خبر دی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر کے مطابق ہی واقعہ پیش آیا ہے سورج پر کہاں تک کوئی خاک ڈال سکتا ہے لعاب دھن کے اعجاز و برکت کے سلسلے میں ایک اور واقعہ بھی منقول ہے کہ ایک صحابی رسول نابینا ہو گئے تھے یہاں تک کہ آنکھوں کی سیاہ پتلی بلکل سپیدی میں تبدیل ہو چکی تھی صحابہ کے عام دستور کے مطابق ایک دن وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنی شکایت پیش کی ان کی فریاد سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریاء کرم جوش میں آ گیا اٹھے اور اپنا لعاب دھن ان کی آنکھوں میں لگا دیا اس کے بعد واقعہ کے راوی بیان کرتے ہیں لعاب دھن کی برکت سے وہ بینہ ہو گئے اور یہ بنائی اخیر عمر تک قائم رہی یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ اسی برس کے بھڑاپے میں بھی وہ سوئی کے ناکے میں دھاگہ ڈال لیا کرتے تھے ماتم ہے ان حضرات کی اقل و بصیرت پر جو ایسے سراپا اعجاز پیغمبر کو اپنی طرح معمولی بشر کہتے ہیں اور انہیں اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں ذہن کا یہ ناپاک تصور ہی تنہا دونوں جہاں کی زلت اور اسوائی کے لیے کافی ہے خدا ان گمراہوں کے شر سے اپنے رسول کی وفادار امت کو بچائے آمین یا رب العالمین